مہاراج قالین بشاتر مہاراج قالین بشاتر مہاراج قالین بشاتر نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا بڑی ذات ہے آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامن ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولے تھنڈا ہوا ہے ہمیں اس کا درد ہے لیکن اس کے چولے تھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پہ شاہ چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے وہ بھگاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں زندگی پھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جن کو جن کو جن کو جنت کے پروانے مل گئے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے حضرت علی رات کوٹ کے رو رہے ہیں آہن آہ من طلت الزاد ببعد السفر بوحشت الطریق اے میرے مولا مجھے معاف کرنا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے اے مولا مجھے معاف کر دے میرا عمل تھوڑا ہے تو میں نے ابھی کیا کہا ہے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے تو کچھ تو سوچو کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتے ہیں کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا پتہ نہیں ہم کا پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے دیم کھڑی گھنٹے منت سکن تک تے ہیں صبح و شام کے کھڑی گھنٹے تے ہیں قبر کی مٹی تے ہے زمین تے ہے کفن کے کپڑے تے ہیں قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں جن کیوروں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی کب اہر آ جائیں گی کب یہ کان نگر جائیں گے کب یہ مسکراتہ چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوف ناک کھوپڑی باہر نکلے گی کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبریں ٹوٹ جائیں گے کب یہ ریوڑ کی حدی جس کے سہارے یہ ٹھڑا ہے اس کو کیڑے نوش 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 اس کے چورا چورا کر دیں گے یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے اور پتہ نہیں ماہیو ہائے ہائے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کس قدر غضب کے فصلے کرواتا ہے ہاں ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا کہہ گا اب ایڑی مار کے دکھا اب ایڑی مار کے دکھا سارا وجود مٹی ہو جائے گا کبر کی گرمی پہلا دے گی پھر زمین کو غصہ آئے گا وہ کہہ گے میں نے کروٹ بدلنی ہے پھر وہ کروٹ بدلے گی پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی باہر کی اندر لے جائے گی پھر یہ مولانا صاحب یہ حضرت صاحب یہ ڈاکٹر صاحب یہ جنرل صاحب یہ بیگم صاحب یہ امیرن صاحبہ یہ غریبن صاحبہ یہ امیر و امیرن یہ غریب و غریبن یہ نواب و بیگن یہ شاہ و شعزادی یہ ملک و ملکہ یہ ادنہ و عالی یہ مہتر و کیتر یہ اول و آخر یہ حسین و سورت یہ مالدار فقیر یہ بورا یہ جوان یہ بچہ یہ معصوم آج آو آج ان کی ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا ہوا کا جھونکہ آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواوں پر ہوایں چلیں بگولوں پر بگولے چلیں میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے ایک ایک ذرات جدا ہوا پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کے خاک گرے گی اوہ میرے بھائیو جس وجود کو یہ انجام ہو ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پر چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا ہم سے بڑا گھاتے والا کون ہوگا خسارے والا کون ہوگا اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں دوزت کے دروازے بند ہیں ایک فرشتہ کہہ رہا ہے گھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ تجھے موارد ہو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے گھلائی کے کرنے والے بس کر جا واپس آجا اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ وہ اعلان کر رہا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی بخشت مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے لینے والا ہل من خائل ہل من مستغفر ہل من طائب ہے کوئی طائب ہے کوئی گناہوں کی بخشت چاہنے والا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میرے بھائیو آج آخری جمعہ ہے حجت الوداع ہے جمعہ کا دن ہے رحمت الہیہ توٹ توٹ کے اتر رہیے ہیں پرہے میں کیا کروں اس رحمت سے بھی جار آدمی اب بھی محروم ہیں اب بھی محروم ہیں شراب پینے والا اب بھی محروم ہے اس پر جمعہ کی رحمت کا کوئی کوئی ایک کترہ بھی نہیں گر رہا شراب تو کوئی کوئی بھی تاب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے ماں باپ کا نافرمان اس کے لئے جمعہ کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں ماں باپ کے نافرمان کے لئے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں ماں باپ کے نافرمان کے لئے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں روزائنہ دس لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں ہر رات میں ہر رات میں اللہ دس لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے لیکن ماں باقناہ فرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے پانی میں کھڑا ہو کر یہ خوش کہے اسے کچھ نہ ملا اکثر نوجوان بیٹھے ہیں وہ اگر ماں باق زندہ ہیں آج ان کے باؤں پکڑ لو پکڑ لو ان کو منالو ماں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پونٹ نہیں لے جائیں گے اور ماں کی ہائے ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باق تنگ آ کر ستائے ہلے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم حمالیہ پہاڑ بھی رزہ رزہ ہو جاتا زمین ٹھٹ جاتی آسمان ٹوٹ جاتا جب دودھ پی لینے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے جب دودھ پی لینے والیوں کو اولاد گانٹ کے رکھ دیتی ہے تمہیں کیا پتا جھوٹ کرو بقواس نہ کرو بقواب ابھی چند دن پہلے چند دن پہلے میں نے ایک لڑکے کو سنا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھاوک نہیں اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسوں گر رہے وہ ماں کے بھاوک نہیں اور اتنے اتنے بڑے آنسوں گر رہے تھے خاموش پر یادیں میں بددائیں نہیں دیا کرتی پر یہ آنسوں کہاں جائیں گے یہ آنسوں کہاں جائیں گے اس لئے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو فوج گندی جرنیل گندے پولیس گندی واپڑا گندی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے نہیں نہیں یہ بات غلط ہے میں بھی ڈبو رہا ہوں میں بھی ڈبو رہا ہوں آپ کی ڈبو رہے ہیں جو ماں کو غر رہتے ہیں جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں کہتا تو تو میرے واسطے کی بنایا ہے تو میرے واسطے کی کی تا ہے بیٹا باپ سے گرہ تو میرے واسطے کی کی تا ہے تو میرے واسطے کی بنایا ہے اللہ کی قسم اور میرے بھائیو اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیئے جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں